آرثو گونل روٹیشن آف ایکزز اس کو ہم یہاں پہ جہاں وہ ڈسکس کریں گے اور اس میں ہمارے پاس یہ دیکھیں آرثو گونل کی جب ہم بات کر رہے ہیں آرثو گونل تو اس میں ہم کوارڈینیٹ سسٹم جہاں وہ کنسیڈر کرتے ہیں اس میں یہ دیکھو ہمارے پاس ریکٹینگولر کوارڈینیٹ سسٹم ہے ٹھیک ہے کونسا کوارڈینیٹ سسٹم ہے ریکٹینگولر کوارڈینیٹ سسٹم ہے this is x-axis اور یہ y-axis لیکن جب ہم 3-dimension میں بات کرتے ہیں تو ہم اس کو اگر x-axis کہیں ٹھیک ہے جو outward vector ہے یہ ہمارا کیا ہے x-axis اور tensor کی notation میں ہم نے اس کو کیا لکھا تھا اس کو ہم نے x1 کہا تھا یہ کیا ہے x2 ہے اور یہ ہمارے پاس x3 ہے x1, x2, x3 اور یہ origin ہے پھر ہم نے ان کے ساتھ unit vectors لیے تھے e1 unit vector along x-axis تھا یا x1 axis تھا ٹھیک ہے اور اسی طرح اس کے along e2 unit vector ہے اس کے along e3 unit vector ہے تو یہ ہمارے پاس unit vectors تھے along the axis ہم basically کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم orthogonal rotation کی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ان axis کو rotate کر لیتے ہیں rotate کرنے سے یہ کیا ہوگا یہ axis ہمارا جو ہے وہ یہ آجے گا یہ والا axis جو ہے وہ اس condition میں آجے گا اور یہ axis جو ہے وہ کیا آجے گا اس condition میں آجے گا یعنی کہ اگر theta angle جو ہے یہ rotate ہوئے ہیں تو اس منیاد پہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اب کیا ہے اس کو ہم x1 prime axis کہہ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے x1 prime یہ کیا ہے that is x2 prime اور یہ ہمارے پاس ہے x3 prime definitely اس کے along جو unit vector ہوگا وہ e1 prime آئے گا اس کے along unit vector e2 prime آئے گا اس کے along جو unit vector ہے وہ e3 prime آجے گا تو یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ کیا آجیں گے ان کے along unit vectors آجیں گے تو اب یہ جو بات ہم نے کی ہے اس کو جہاں وہ ساتھ ساتھ لکھتے بھی جاتے ہیں تو consider two right handed rectangular coordinate systems consider two right handed consider two right handed coordinate systems o x1 x2 x3 and o x1 prime x2 prime x3 prime یہ ہمارے پاس کیا ہیں right handed rectangular coordinate systems ہیں ان کو آپ نام بھی دے سکتے ہیں that is k and k prime systems ان کو آپ جہاں k اور k prime جہاں وہ systems کا نام بھی جہاں وہ دے سکتے ہیں having the same origin ٹھیک ہے اور ان کی جو origin ہے وہ کیا ہے وہ same ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہو ہے یہ بھی ہو ہے تو having the same origin یعنی کہ ان کی origin جہاں وہ کیا ہے وہ same ہیں اور ان کے ساتھ ہی ہم جہاں وہ کیا بات کر لیتے ہیں unit vectors کی بات کر لیتے ہیں and with unit vectors along the coordinate axis and with unit vectors with unit vectors along the coordinate exist as shown as shown in the figure اور unit vectors کو جہاں وہ figure میں show جہاں وہ کیا گیا ہے کہ یہ e1 e2 e3 ایک k coordinate system کے ساتھ ہیں اور prime جہاں وہ کس کے ساتھ ہیں k prime کے ساتھ ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں basically اس کو rotate کرتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں rotate کرتے ہیں پہلے والے axis کو k system کو rotate کرتے ہیں تو rotate the system about the origin ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو origin کے about جہاں وہ rotate کیا کہ یہ system کس کو coincide کرتے ہیں یہ جو blue میں میں نے جو ہے وہ system بنایا ہے which coincides with the system that coincides with the system o x1 x2 x3 prime جو اس coordinate system کو کیا کر جائے coincide کر جائے ٹھیک ہے کس کو تو اس طرح کی جو movement ہے that is called a rotation of axis such movement is called such movement moment is called rotation of axis یہ جو ہے وہ student axis کی جو ہے وہ کیا کلاتی ہے rotation کلاتی ہے اچھا اب آپ جو ہے وہ اس coordinate system کو ایک دفعہ بھول جائیں آپ سمجھیں کہ یہ ہمارے پاس فرض کریں کوئی ایک ویکٹر ہے e 1 پرائم بھی کر لیں یا x 1 پرائم یہ ایک ویکٹر ہے جو ہر ویکٹر جو ہے وہ تینوں x کے 1 1 پرائم x 2 x 2 x 3 ٹھیک ہے x 1 x 2 x 3 b ان کے direction کو science کو ہم یہ نام دے دیتے ہیں کیا دیفائن دی دیریکشن کو سائنز علانگ آف او ایکس ٹو پرائیم اینڈ او ایکس ٹری پرائیم بھی وہ کیا ہوں گے ایل ٹو ون ایل ٹو ٹو ایل ٹو تھری اینڈ ایل ٹری ون ایل ٹری ٹو ایل ٹری تھری رسپیکٹیولی یہ بیسیکلی کیا ہیں ان کے جو ہے وہ ہمارے پاس دیریکشن کو سائنز آ جائیں گے یہ کیا جائیں گے دیریکشن کو سائنز آ جائیں گے تو اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ ان کو اگر جو ہے وہ سٹوڈنٹ سے ایک ٹیبل کے اندر لکھیں کیا گرے ہم ان کو ایک جو ہے وہ ٹیبل بنا لیں اور ٹیبل کے اندر جو ہے وہ لکھیں جس طرح فرض کریں یہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ٹیبل ہے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ او ایکس ون او ایکس ٹو او ایکس تھری او ایکس ون پرائیم او ایکس ٹو پرائیم او ایکس تھری پرائیم وہ لکھ لیتے ہیں اب اس کا جو ڈیریکشن کو سائنز ہے وہ ہم نے لکھا ل11 ل12 ل13 اس کے جو ڈیریکشن کو سائنز ہے ل21 ل22 ل23 اس کا جو ڈیریکشن کو سائنز ہے ان کے ساتھ 3132 اور 33 اسی طرح اگر ہم ادھر سے آئیں تو اس کے ساتھ جو ڈیریکشن کو سائنز ہیں تینوں کے ساتھ وہ یہ بنیں گے اس کے تینوں کے ساتھ ڈیریکشن کو سائنز یا ورٹیکل میں بنیں گے تو آپ اس کو جہاں ہے اس ٹیبل کو دونوں طرف سے جو ہے وہ ابزرب کر سکتے ہو ٹھیک ہے یعنی کہ ہورزنٹل اور ورڈی کے لیے آپ جو ہے وہ observe کر سکتے ہیں اب اس کو جو ہے وہ سٹوڈنٹس کہتے کیا ہیں دی ٹیبل آف دی ٹیبل آف ڈائریکشن کو سائنز دی ٹیبل آف ڈائریکشن کو سائنز ٹھیک ہے دی ٹیبل آف ڈائریکشن کو سائنز is called the transformation matrix is called the transformation matrix اس کو کیا کہتے ہیں سٹوڈنٹس transformation matrix کہتے ہیں اور اس کو ایسے لکھا جاتا ہے and is written as اس کو کس طرح لکھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹی کس کے ایکل ہے ٹی کو ہم اس سے جنرلی جو ہے وہ matrix کو aij سے جس طرح represent کرتے ہیں matrix دی ٹیشنوں کو ل تھی کا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ matrix of transformation ہے یا اس کو جو ہے وہ transformation matrix کہتے ہیں اور اس کا اگر ہم جو ہے وہ transpose لیا جائے the transpose of the transpose of t is denoted by t prime transpose جو ہے وہ اس کا کس سے denote کرتے ہیں t prime سے denote کرتے ہیں اور t prime جو ہے that is equal to l j ai اس کو ہم کیا لکھیں گے l j ai l j ai کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ جو روز ہیں وہ کیا بن جائیں گے وہ columns بن جائیں گے روز ہمارے پاس کیا بن جائیں گے columns یعنی کہ l1 1 l1 2 l1 3 l2 1 l2 2 l 2 3 l3 1 l3 2 l3 3 یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ کیا جائے گی transpose of t جو ہے یہ آجے گا جس کو ہم نے کس سے represent کیا ہے t prime سے جائے وہ represent کیا ہے ٹھیک ہے جس کو کس سے represent کیا ہے t prime سے جائے وہ represent کیا ہے اب students اگر ہم کیا کریں اس کو t کو t prime سے multiply کر دیں t کو کس سے multiply کریں تو سب سے پہلے ہمیں کیا لکھنا ہوگا t l1 1 l1 2 l1 3 l21 l22 l23 l31 l32 l33 یہ matrix ہے اور اس کا transpose یہ جو prime ہے جس کو ہم نے transpose کا ہے یہ l11 l12 l13 l21 l22 l23 l31 l32 l33 تو یہ ہمارے پاس دو matrices ان کا جو ہے وہ product آگیا ٹھیک ہے جی ان کا کیا آگیا ہے product آگیا ہے اب اگر ہم جو ہے وہ اس میں جنرل بات کریں ان کے product کی جو ہے وہ کیا بات کریں جنرل جو ہے وہ بات کی جائے تو اس میں the element in i-th row and j-th column of the product matrix the element the element in the i-th row and j-th column i-th row and j-th column of the product matrix of the product matrix t t prime product matrix t t prime is the inner product of the i-th row of t with the j-th column of t prime is the inner product of inner product of یہ کیا ہے یہ basically inner product ہے کس کی i-th row of t matrix i-th row of t matrix and and j-th i-th row of t matrix and j-th column of t prime t prime matrix this is the i-throw and inner product to represent اس سیمبل سے تو یہ بسیکلی جو ہے وہ کس کے ایکول آجائے گا سٹوننٹس یہ ہمارے پاس جو ہے ایکول آئے گا اب آئی اور جے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے جنرل بات ہو رہی ہے تو یہ ال آئی ون ل آئی ون کیونکہ پہلے کے جو ہے وہ روز ہیں اور دوسرے کے جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہیں کولمز ہیں تو ال جے ون ال جے ون پلس کیا آئے گا ال آئی ٹو جے ال آئی ٹو ال جے ٹو ال آئی تھری ال جے تھری ٹھیک ہے جی تو یہ یہ اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آجائے گا انر پرڈکٹ آجائے گی اس کو بھی آپ جو ہے وہ ڈمی انڈیکس کے ذریعے سمیشن انڈیکس کے ذریعے اگر آپ لکھتے ہو تو ال یہ ہمارے پاس جو ہے وہ وان ٹو تھری یہ جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں تو اس کی جگہ پہ آپ کے اگر انڈیکس لے آتے ہیں تو یہ کیا آجائے گا ال آئی کے اور ال جے کے ہمارے پاس جو ہے وہ آجائے گا اور اس کو ال آئی کے کو کیا لکھا جا سکتا ہے سٹوڈنٹس ال آئی کے اور یہ ہم ایک ریزلٹ جو ہے وہ پڑھ کے آئے ہیں اور اس ریزلٹ کی بنیاد پہ کہ ال آئی جے کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں یہ آپ کا اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ریزلٹ جو ہے وہ موجود ہے اور وہ کیا ہے پہلے پہلے یونٹ ویکٹر کو پرائیم میں لکھنا ہے اور دوسرے کو جہاں وہ ویسے لکھنا ہے تو ای آئی پرائیم ڈاٹ ای کے یہ آجائے گا اور ای جے پرائیم ڈاٹ ای کے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آجائے گا اس کا جو ہے وہ پرودکٹ وہ ہم جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈاٹ پرودکٹ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے یہ کموٹیٹف ہوتی ہے اس کے اندر اگر آپ کوئی چینج کرنا چاہیں تو چینج بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کس کو آرڈر کو جو ہے وہ چینج کیا جا سکتا ہے تو یہ ہمارے پاس ای پرائیم یہ کیا ہے ای پرائیم اور ای کے ہے اس کو ہم لاسٹ والے کو ای کے کو اگر پہلے لکھ لیں تو یہ کیا لکھا جائے گا ای آئی پرائیم ای کے اور یہ ای کے ڈاٹ ای جے پرائیم یہ اس کے ایک کو آجائے گا اس کو بھی سٹوڈنٹس ہم جو ہے وہ کیا لکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھو یہ ایک سکیلر ہے یہ کیا ہے ایک سکیلر ہے اس سکیلر کو اس سے ملٹیپلائے کر دیں تو ای آئی پرائیم ڈاٹ ای کے اس کی ملٹیپلیکیشن ای کے ڈاٹ یہ کیا جائے گا ای جے پرائیم اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو ہم سیپریٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے بیسیکلی کون سا ریزلٹ یوز کیا ہے ای ای ڈاٹ بی جو ہے اس کو کیا لکھا جا سکتا ہے ای ڈاٹ ای ڈاٹ ای ڈاٹ بی جو ہے وہ لکھا جا سکتا ہے ملٹیپلیکیشن میں جو ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے ایز ای ہول ہم جو ہے وہ کہیں تو کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں ہم اس کی جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ پاسیبل ہے اب اس کو جہاں وہ سٹوڈنٹس کیا لکھا جا سکتا ہے یہ ہمارے پاس جہاں وہ کیا آجے گا یہ ای آئی پرائیم جہاں وہ لکھا جا سکتا ہے یہ اے ڈاٹ ای ایک ریزلٹ ہے اے ڈاٹ ای انٹو ای از ایکل ٹو اے یہ ہمارے پاس ایک ریزلٹ ہے ادھر جہاں وہ اگر آپ آئی کر لیں جنرل کر لیتے ہیں اس کو تو یہ کس کے ایکل آتا ہے یہ اے کے ایکل آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں سیم ہیں اس ریزلٹ کو اگر ہم یہاں پر یوز کریں تو یہ ہمارے پاس کیا آجے گا ای آئی پرائیم آجے گا اور یہ ای جے پرائیم ہے یہ کہہ ایک ای آئی پرائیم ہے اور دوسرا ای جے جو ہے وہ پرائیم ہے اور ای آئی پرائیم ای جے پرائیم یہ بسیکلی کس کے ایکل ہوتا ہے that is equal to delta i j یہ کس کے ایکل ہوتا ہے that is equal to delta i j یہ delta i j کے ایکل ہوتا ہے اور delta i j جو ہے وہ بسیکلی identity matrix ہے delta i j جو ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس identity matrix ہیں اس سنس میں تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا hence hence t t prime t t prime وہ کس کے ایکل آیا تھا delta i j کے اور یہ کس کے ایکل ہے اب identity matrix one zero 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 one zero 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 one تو یہ ہمارے پاس جہا ہے وہ t t prime جہا ہے وہ کس کے ایکل آگئی ہے identity matrix کے ایکل آگئی ہے that is equal to identity matrix تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو t t prime is 3 by 3 identity matrix t t prime is 3 by 3 identity matrix یہ کیا ہے یہ 3 by 3 کی ہمارے پاس جو ہے وہ identity matrix i ہے identity matrix ہے 3 by 3 order کی ٹھیک ہے اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو t inverse ہے وہ بھی کیا ہوگی وہ بھی identity matrix ہوگی ٹھیک ہے t inverse بھی کیا ہے wish یہاں سے ہم result نکال سکتے ہیں then then t prime is also then t prime also is the t prime جہا ہے وہ ہم کیا کہیں کہ is the inverse of t is the inverse of t t matrix matrix algebra یہ آپ نے بی ایسی میں بی ایسی میں سٹوڈنٹس پروف کیا کہ matrix algebra کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ t is the inverse of t is a orthogonal matrix t is a orthogonal matrix t is a orthogonal matrix یہ بی ایسی کی بوک اگر آپ کھولیں گے تو وہاں پہ آپ کو orthogonal matrix کی definition میں یہ چیز مل جائے گی ٹھیک ہے کہ اگر اگر دو میٹسی کا پروڈکٹ ایڈنٹی میٹرکس ہے تو وہ بیسیکلی کیا ہیں اارتھو گونل میٹرکس ہے ٹھیک ہے اور ان کے جو ڈیٹرمنٹس ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں since since t and t prime have same determinants یعنی کہ ان کے جو ہے وہ determinants کیا ہوتے ہیں same ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو t t prime is equal to identity ہے یہ implies کرتی ہے کہ determinant of t square وہ کس کے equal ہے one کے equal ہے یہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ proof مجود ہے یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ determinant of t is equal to plus minus one جب ہم اس کا square root لیں گے تو اس کا determinant جو ہے وہ کس کے equal آجے گا plus minus one کے equal آجے گا ٹھیک ہے جی اس کا determinant کس کے equal آجے گا plus minus one کے equal آجے گا تو اس کے بعد اس کے بعد یہ ہے students کہ in the case of orthogonal rotation of rectangular coordinate axis ٹھیک ہے ہم یہ بھی جہاں ہمیں اس result کا بھی جہاں وہ پتہ ہے ٹھیک ہے in the case of orthogonal rotation of in the case of in the case of orthogonal rotation of axis یعنید یعنید کہ اگر اگر آرثو گونر روٹیشن آف ایکزز جو ہے وہ اگر ہوئی ہے ٹھیک ہے تو پھر ہمیں یہ پتہ ہے یہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ آئی جے کے لیے بھی پڑا یہاں پہ بھی ہم جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں کہ جب آپ ای ون کو ای ٹو سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو آنسر ای تھری آتا ہے آنسر جو ہے وہ کیا آتا ہے ای تھری آتا ہے اسی طرح ای ون پرائیم کو ای ٹو پرائیم سے جب ملٹیپلائے کریں گے تو آنسر ای تھری پرائیم آئے گا آنسر جو ہے وہ کیا آئے گا ای تھری پرائیم آئے گا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ رائٹ ہینڈڈ سسٹم یہ کیا ہیں یہ right handed system ہے far far right handed system اگر جو ہے وہ direction change ہو جائے گی تو definitely یہ جو ہے وہ science کا جو ہے وہ فرق آجے گا science کا کیا آجے گا فرق آجے گا تو یہ ہمارے پاس right handed coordinate system کے حوالے سے ہے اس میں اگر آپ جو ہے یہ proof کرنا چاہیں تو ہم جو ہے وہ proof بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو determinant ہے وہ کس کے equal آیا تھا last میں وہ equal آگیا تھا چلیں دوبارہ اگر ہم لکھیں تو determinant of t جو ہے وہ کس کے equal ہے وہ ہمارا آیا تھا e1 prime e2 prime e3 prime کے e1 prime e2 prime اور e3 prime یہ ہمارے پاس جو ہے اس کے درمیان جو ہے وہ cross product لگا لیں اور یہ e2 کو e3 سے multiply کریں تو یہ کیا آتا ہے ہمارے پاس e1 prime آتا ہے e1 prime dot e1 prime اور یہ multiply ہو کے جو ہے وہ کس کے equal آجے گا one کے equal آجے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ right handed کے لیے جو ہے یہ determinant کی value جو ہے وہ کیا ہوتی ہے plus one ہوتی ہے right handed کے لیے determinant کی value کس کے equal ہوتی ہے plus one کے equal آتی ہے یہ ابھی ہم نے جو ہے وہ کیا کیا prove کر دیا ٹھیک ہے جی اچھا اسی طرح اگر ہم یہ دیکھیں ایک دور باتیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ exit جو ہے وہ concide کرتے ہیں ٹھیک ہے when the exit concides when the exit exit کون سے ہیں o x1 x2 x3 and o x1 prime x2 prime x3 prime concides یہ جب concide کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ x1 prime جو ہے وہ کس کے equal آگیا ہے x کے x2 prime کس کے equal آگیا ہے x2 کے x3 prime کس کے equal آگیا ہے x3 کے کیونکہ وہ values کیا کر رہی ہیں آپ اس میں concide کر رہی ہیں تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس values of the direction core signs in the transformation matrix are تو transformation matrix کے اندر values یہ ہمارے پاس کیا بنے گی اس میں یہ جو lijj ہے یہ 1 کے equal آئے گا جب i کس کے equal ہوگا j کے اور lijj 0 کے equal ہوگا جب i is not equal to j جب i j کے equal نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس جو ہے اس particular case مارے پاس matrix t matrix which is the identity matrix اس کا determinant جو ہے وہ کس کے equal ہے determinant آپ لوگ پتا ہے unit matrix کا determinant students وہ کس کے equal ہوتا ہے 1 کے equal تو اس کا determinant جو ہے وہ کس کے equal آگیا 1 کے equal students یہاں پہ ایک اور بات جو ہے وہ نوٹ کرنی ہے وہ کیا بات نوٹ کرنی ہے کہ if one set of the axes is in right handed and the other is left handed then it is impossible to bring them coincidence with by rotation تو ہم rotation کی ذریعے ان کو coincident نہیں کر سکتے ایک ہی پوائنٹ پہ یعنی کہ نہیں لایا جا سکتا یا ایک دوسری اوپر ان کو نہیں لایا جا سکتا تو یہ بات بھی آپ لوگ نے نوڈ کرنی ہیں پھر یہ ہے کہ ابھی ہم نے students ایک relation جو ہے وہ کی اور وہ کیا پروف کیا کہ t t پرائیم that is equal to 1 t t prime is equal to identity matrix وہ کس کے اقل ہے identity matrix کے اقل ہے اور t basically کیا تھا ہمارے پاس l one one l one two l one three l two one l two two l two three l three one l three two l three three یہ ہمارے پاس t matrix تھی اور دوسری جو ہمارے پاس matrix ہے وہ کیا ہے students وہ ہمارے پاس matrix ہے l one one two l one three l two one l two l two three l three one l three two l three three اور یہ کیا جائے گا one zero 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 one zero 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 one یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لکھا جا سکتے ہیں اب اگر ہم left side پہ students اگر ان دو matches کو کیا کریں آپ اس میں multiply کر دیں یعنی کہ یہ جو row ہے یہ multiply ہوگی پہلے اس column سے پھر اس column سے پھر اس column سے جو multiply ہوگی multiply l22 l13 l23 پھر جو تیسرا element ہے وہ کیا لکھا جائے گا l11 l31 l12 l32 plus l13 l33 آ جائے گا پھر ہم نے کیا کرنا ہے second row کو multiply کرنا ہے پہلے first column سے second سے پھر third سے یہ کیا آئے گا یہ ہمارے پاس l21 l11 plus l22 l12 plus l23 l13 پھر اس سے multiply ہوگا l21 square l22 square l33 l23 square یہ آجے گا اور یہ ہمارے پاس آئے گا l21 l31 l22 l32 l23 l33 l33 پھر ہم نے کیا کرنا ہے third row سے multiply کریں پہلے column سے دوسرے سے پھر تیسرے سے یہ آئے گا l31 l11 l32 l12 l33 l13 پھر اس کو multiply کرنا ہے یہ second column سے multiply ہوگا l31 l21 l32 l22 l33 l23 پھر یہ کیا آئے گا l31 square l32 square plus l33 square تو یہ students ہمارے پاس جو ہے ان دو matches کو multiply کیا تو یہ matches آگئی is equal to one zero 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 one zero 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 one تو یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس identity matrix ہے اب یہاں پہ اگر آپ ان کا comparison کریں آپ کیا کریں ان کا جو ہے وہ comparison کریں تو یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو diagonal والی ہمارے پاس تین elements ہیں یہ کس کے equal آئیں گے یہ one کے equal آجائے گا یعنی کہ ہم لکھیں گے کیا l11 square l22 square plus sorry یہ جو پہلا میں نے لکھا ہے یہ اس میں غلطی ہو گئی l11 square plus l12 square اور یہ l13 square is equal to 1 l21 square l22 square l23 square is equal to 1 اور اسی طرح یہ کیا آئے گا l31 square l32 square l33 square that is also 1 تو یہ ایک تو یہ ہمار پاس آگیا دوسرا students اگر آپ یہ دیکھو تو یہ والے elements جو ہیں یہ element اور یہ element یہ آپس میں equal ہی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ elements یعنی کہ diagonal کے اردگرد جو elements ہیں وہ کیا ہیں وہ آپس میں سیم ہیں تو یہاں سے بھی ہمارے پاس تین equations بنے یه 2 2 1 2 2 2 2 2 3 اسی طرح L 3 1 plus L 3 2 or plus L 3 3 L 3 1 L 3 1 L 1 1 L 3 1 L 2 1 ٹھیک ہے اور یہ کیا جائے گا L 3 1 L 1 1 L 3 2 L 1 2 2 L 1 2 اور یہ ہمارے پاس کیا جائے گا L 1 3 is equal to 0 تو یہ بھی کس کے equal آئیں گی ہمارے پاس 0 کے equal آئیں گی ٹھیک ہے جی یہ ایک نظر یہ دیکھ لیتے ہیں یہ 1st row 1st column سے multiply ہوئی یہ 1st row پھر 2nd column سے اور پھر یہ 1st row ہے یہ ہمارے پاس 3rd column سے multiply ہوئی اور اس طرح یہ ہمارے پاس جا ہے وہ کیا آگیا اور اس کو ہم نے پہلے کس کو 0 کے equal پھٹ کیا ہے L 1 1 L 2 1 L 1 2 L 2 2 L 1 3 2 3 is equal to 0 کے equal پھٹ کیا ہے اور اسی طرح یہ L 1 1 L 1 1 اور یہ 3 1 آگیا ٹھیک ہے L 1 1 اور یہ کیا آگیا ہمارے پاس 3 1 L 1 2 L 1 2 اور یہ 3 2 L 1 3 اور یہ L 3 3 یہ اس طرح ہم نے لکھنا تھا اور اسی طرح تیسرا element ہمارے پاس یہ والا بنتا ہے L 2 1 L 3 1 اور L 2 2 L 3 2 اور L 2 3 L 3 3 is equal to 0 ٹھیک ہے وہ بک پہ یہ equation جو ہے پہلے لکھی ہوئی ہے یہ equation بعد میں لکھی ہوئی ہے تو یہ تھا students ہمارے پاس کچھ orthogonal rotation of example ہمارے پاس یہ example number 9 ہے example number 9 میں show that the transformation ہمیں یہ show کرنا ہے کہ یہ جو transformation ہے is orthogonal اور right handed ٹھیک ہے اب orthogonal کے لیے basically کیا پروف کرنا ہے کہ t t prime جو ہے وہ کس کے equal ہونا چاہیے identity matrix کے equal آنا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ right handed کے لیے determinant of t that is equal to plus one اگر plus one کے equal ہے تو right handed ہے تو یہ students اس کے لیے ہم basically کیا کرنا ہے t t t t prime جو ہے وہ find کرنا ہے t prime basically کیا ہے transpose ہے پہلے ہم t لکھیں گے اور t کیا ہے minus one over square root two one by two minus one by two zero one square root two one by square root two یہ کیا بن جائے گا یہ ہمارے پاس one by square root two one by two minus one by two یہ ہمارے پاس t ہے آگے ہم کیا کرتے ہیں اس کا transpose لے لیتے ہیں transpose میں کیا کرنا ہوتا ہے جو روز ہیں ان کو کس میں convert کر دینا ہے columns کے اندر convert کر دینا ہے تو یہ لکھا جائے گا minus one over square root two one by two minus one by two پھر یہ لکھا جائے گا zero one by square root two one by square root two اور یہ آجائے گا one over square root two one by two minus one by two ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے اور ملٹیپلائے کر کے ہمارے پاس answer کس کے ایک لانا چاہیے identity matrix بننی چاہیے اب students اگر ہم اس کو ملٹیپلائے کریں تو یہ دیکھیں first row first column سے ملٹیپلائے ہوتی ہے تو یہ کیا جائے گا پہلا ہمارے پاس آئے گا one by two plus one by four plus one by four ٹھیک ہے جی پھر second میں ہمارے پاس جو ہے وہ کیا بنے گا second میں zero یہ one over two under root two اور یہ آجے گا minus one over two under root two third میں جو ہے وہ کیا آئے گا minus one by two plus one by four plus one by four اس طرح پھر ہم کیا کریں گے اس second row کو first column سے second سے third سے multiply کرنا ہے تو اگر آپ multiply کرو گے تو students دیکھو گے کہ آپ کے پاس یہ والی جو ہے وہ فارم بن جائے گی ٹھیک ہے یعنی کہ simplify کرنے سے یہ آئے گا اور اس کو آپ دیکھیں one by four one by two ہوتا ہے اور one by two پلاس one by two یہ ہمارے پاس one آ جائے گا تو یہ بھی اگر آپ یہ دیکھو تو یہ بسیکل کیا آگیا ہے کس کے ایڈنٹی میٹرکس کے ایکل ہے تو ٹی ٹی پرائیم ایڈنٹی میٹرکس کے ایکل ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے یہ آرثو گونل ہے یہ کیا ہے ہمارے پاس آرثو گونل ہے پھر یہ ہے کہ ہمیں کیا پروف کرنا ہے اس کا ایکل ہے یعنی کہ ہم نے اس کا ایکل اور 3 سکیر روٹ 2 1 بے 2 منس 1 بے 2 0 1 بے سکیر روٹ 2 1 بے سکیر روٹ 2 یہ 1 بے سکیر روٹ 2 1 بے 2 منس 1 بے 2 اس ڈی ترمن کو اوپن کروگے تو یہ کس کے اقل آجے گا 1 کے اقل which shows that this is a right handed اسی طرح سٹوڈینٹس اگر ہمیں جو ہے وہ ایک اور میٹرکس ہے اس کے اندر جو ہے وہ سیکنڈ پارڈ میں دی گئی ہے اس کے سیکنڈ پارڈ میں یہ ہمیں اگزامپل دی گئی ہے کہ t is equal to second is t is equal to t kis equal ہے one by two under three by two اور zero 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 one اور minus under three over two one by two zero ہمیں یہ پروف کرنا ہے کہ is orthogonal but left handed یہ کیا ہے is orthogonal but left handed لیکن یہ کیا ہے left handed ہے تو basically ہمیں اس میں کیا proof کرنا ہے t t prime is equal to identity proof کرنا ہے اور t کا determinant کس کے equal آنا چاہیے minus one کے equal یہ سمپل ہی ہے سٹوڈنٹ صاحب خود جا ہے وہ اس کو جا ہے وہ proof کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا topic rotation of rotation of orthogonal rotation of axis orthogonal rotation of axis تھا اس کے بعد ہے proper and improper transformations اس کو ہم سٹوڈنٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے اب نہ خیار رکھیں اللہ حافظ